اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب ہی خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم جی آپ کی خیرے سے ہیں سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرسٹ یار کلاس کی کمپیوٹر سکیم بتائیں گے جو دوہدار چوبیس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ضرور کام آئے گی تو الیونت کلاس کی کمپیوٹر کی پیرنگ سکیم ہے اور یہ جوہدار تائیس اور دوہدار چوبیس کے لئے ہے تو دوہام سٹوڈنٹ یہی کہتے ہیں کہ سر جو آپ سکیم شیئر کر رہے ہیں یہ دوہزار تیس کی حوالے سے ہے لیکن سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ایک بات بتاتے چلیں کہ جو پیرنگ سکیم ہے دوہزار چوبیس میں آئی ہے اس میں بھی چینجز نہیں ہے یہی پیرنگ سکیم چلے گی تو آئی کی ویڈیو میں ہم آپ کو الیونت کلاس کی کمپیوٹر کی پیرنگ سکیم بتائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو غور سے سمجھا سکے کہ یہ پیرنگ سکیم کے حوال سے آپ لوگوں نے کس طرح تیاری کرنی ہوتی ہے کچھ سٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں ان کو پیرنگ سکیم کا پتہ نہیں ہوتا کہ پیرنگ سکیم کے ذریعے کیسے تیاری کرنی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ایم سی کیوز کے حوال سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایم سی کیوز آپ لوگوں کے چپٹر نمبر جو پہلے چار چپٹر ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ لوگوں کو آئیں گے دو دو ایم سی کیوز ٹھیک ہے تو یہ جو پہلے چار چپٹر ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے ان کے ایکسرسائزوں میں سے ایم سی کیوز آئیں گے اور اس کے حوالے سے پھر اس کے بعد جو چھٹے چپٹر میں سے اس میں سے دو دو آئیں گے تو اس کے بعد جتنے چپٹر ہیں ان میں سے ایک ایک آئے گا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر سکھیم ہے یہ سائنس ویساں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہیں پہلا پہلے کوئسٹن جو آپ لوگ جانتے ہیں ام سیکر کا دوسرا کوئسٹن ہوتا ہے آپ دوسرے کوئسٹن پر نظر دوڑاتے ہیں اگر آپ لوگک ابتہ ہیں اس پر دوسرے کوئسٹن کے سکولہ سٹیونٹس آپ لوگ جانتے ہیں جو کوئسٹن ہوتے ہیں وہ ہوتہ ہیں شورڈ کوئسٹن نائن ہوتے ہیں جن میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے چھے قویسن کرنے ہوتے ہیں اب لوگ آپ لوگ یہاں پر نظر دوڑائیں تو یہاں پر چھٹا چپٹر دوسرا چپٹر تیسرا پہلا دوسرا تیسرا اور چھٹا چپٹر ہیں ان چار چپٹروں میں سے آپ لوگوں نے نا چھے میں سے مطلب نو میں سے آپ لوگوں کوئی سے چھے کرنے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ پہلے چپٹر کو اچھی ترے کسی تیار کر لیں تین یہاں سے ہو جائیں گے اور پھر اس کے علاوہ دوسرا ایزی لگے تو دوسرا تیسرا ہے ایزی لگے تو تیسرا کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگوں گے تین اور جو یہاں سے چار ہو جائیں گے ساتھ اب آپ ساتھ میں سے اگر اچھے طریقے سے تیاری کریں تو انشاءاللہ چھے کر سکتے ہیں اور آپ چھٹا چپٹر چھوڑ بھی سکتے ہیں یہاں سے تو اس کے علاوہ جو تیسرا کوئی سے ہوتا ہے اس میں سے بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ نو میں سے چھے کوئی سے کرنے ہوتے ہیں یہ کوئی سے نمبر چھے ہوتا ہے چپٹر نمبر نمبر جو فائی پرسطیونس یہ بہت امپورٹن چپٹر ہے آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹن چپٹر ہے آپ لوگوں دوبارہ بتا رہے ہیں پانچ پویسٹن اس میں سے آئیں گے چپٹر نمبر جو نائن ہے اور ایٹ ہے اس میں سے بھی دو دو چپٹر آئیں گے تو آپ لوگ نے یہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اگر آپ لوگ دو چپٹر اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں تو تیسرے کو آپ لوگ چھوٹ سکے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو question number 4 ہوگا آپ لوگوں کے پاس ادھر بھی یہی سرسلہ ہوگا 9 میں سے 6 کرنے ہیں chapter number 4 یہ بات یاد رکھیں chapter number 5 اور chapter number 4 جو ہیں وہ بہت important chapter ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے اور اس میں سے chapter number 4 میں سے بھی آپ لوگوں کے 5 question آئیں گے اور chapter number 10 اور 7 میں سے 2 question ہیں یہ تو آپ لوگوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے وہ تو students ہو گئے جی short کے حوالے سے long question میں سے جو chapter ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کو ہوتا تھی ہیں جو question number 6 ہوگا آپ لوگوں کے پاس چھیک ہے chapter number 1 سے ہوگا question number 6 ہوگا آپ لوگوں کے پاس وہ دوسرے chapter سے ہوگا تیسرے سے پھر ہوگا ساتھوان اور 8 chapter میں سے ہوگا پانچھوں کوششن ٹھیک ہے بلکہ sorry question number 8 ہوگا وہ ہوگا پانچھوں chapter سے ٹھیک ہے اور جو question number 9 ہوگا وہ آپ لوگ کے chapter number سے ہوگا سکس میں سے تو اب لوگ دیکھ سکتے ہیں students choice بھی ہے آپ لوگوں کے پاس اچھے طریقے سے آپ لوگ اگر پیار ہی کریں اس چیز کی تو انشاءاللہ آپ پورے کے پورے نمبر لے سکتے ہیں تو students یہ شور سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کو کسی اور چیز کی بھی سکین کی ضرورت ہے تو آپ نے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو حکمت میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوپیرن سکین موئیہ کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ بہت جلد دوہزار چوبیس کے والے سکیز پیپر بھی آتے رہیں گے تو students ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بہت سا خیال رکھیں گے